گائز پاکستان کی ایک بہت ہی مشہور کار جو کہ سیوک کے نام سے جانے جاتی ہے ہونڈا کی جانب سے اس کو اٹریڈیوز کرائی جاتا ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ دوزار تیس کا موڈل کیسا ہے دوزار تیس کے موڈل میں کیا کیا فیچرز مل جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر اب گریڈ کیا گیا ہے موڈل کو چینج کر دیا گیا کمپلیٹلی تو آج کی اس ویڈیو میں جاننے کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ گاڑی کیسی ہے کیا یہ ویلیو فار منی ہے یا نہیں اور آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو کیا آپ پیسہ اپنا صحیح جگہ انویسٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں اگر پرائیس کی ریلیکٹڈ بات کی جائے تو پرائیسی آسمان کو باتیں کر رہی ہیں جب یہ نیا موڈل نیٹڈیوز کر رہے گا تو ساٹھ باست لاکھ روپے کا تھا لیکن اس ٹائم منیمم منیمم آپ کو سیوک ملتی ہے چیاسی لاکھ روپے میں اور یہاں پر ایک کروڑ کو بھی کراس کر چکا ہے اس کا ہائیس ویڈیو جو بہت ہی شاکنگ نیوز ہے اس کا ہائیس ویڈیو ایک کروڑ دو لاکھ روپے کا بیلیبل ہے اگر مائلش کی بات کی جائے گیارہ سے چودہ کے درمیان یہ مائلش دیتی ہے یعنی کہ شورٹ روٹ کے پر گیارہ تک کی اور لانگ روٹ کے پر میکسیمم آپ کو چودہ کی ایوری دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اس میں سارے کے سارے آٹومیٹک ویڈیو آتے ہیں انٹیریل اس کا بہت ہی زیادہ موڈرن آئیز ہے بہت زیادہ خوبصورت دیکھنے کو مل جاتا ہے ساسا پوش ٹارڈ کا سسٹم بھی دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوالال جو لکنگ ہے وہ بہت ہی موڈرن آئیز ہے خوبصورت دی گئی ہے اور بہت آئی کیچنگ ہے اس کے ساتھ قائد یہاں پر بات کیجئے 1500 سیسی کے انجن اس میں لگا دیا گیا ہے جو کہ فیول ٹائپ انجن ہے اس کے اندر کوئی بھی دوسرا انجن نہیں لگا گیا ہے فیول ٹائپ انجن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ کوئی گیس سسٹم نہیں ہے اور ویسے بھی یہ پاکستان میں اسٹم گیس سسٹم جائے بھی کمپلیٹی طور پر ختم ہو گیا ہے پاکستان میں گیس والی گاڑیاں آپ کو یعنی کہ دیکھنے کو سی اینجی گاڑیاں دیکھنے کو نہیں ملتی آپ کو 1500 سیسی آٹومیٹک پیٹول برین مل جاتا ہے اور دو ائر بیکس کی اپشن ہے ریئر سینٹرل کنٹرول دیا گیا ہے ریئر ایسی وینٹس دیے گئے ہیں نیویگیشن پو سٹار ڈرائیونگ موڈز دیے گئے ہیں اور کلائی میٹ کنٹرول کی اپشن موجود ہے جبکہ دوسرا بیرینٹ جو کہ اسٹم 89,49,000 روپیز کا ہے جس کو اوریل کا نام دیا گیا ہے یہ بھی 1500 سیسی آٹومیٹک پیٹول کے اندر آتا ہے جس کے اندر دو ائر بیکس سن روپ کا اپشن بھی دیا گیا ہے ریئر سینٹرل کنٹرول دے دیا گیا ہے ریئر ایسی وینٹس نیویگیشن پو سٹار اور ڈرائیونگ موڈز کے اپشن آفیلیبل ہیں ساتھ ساتھ لاسٹ میں ہائیس ویرینٹ کی بات کی جائے ہائیس ویرینٹ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے گائز وہ آر ایس ویرینٹ اسی بھی کار ایس کے نام سے جانا جاتا ہے 1500 سیسی آٹومیٹک پیٹول میں آتا ہے یہ بھی جس کے اندر آپ کو یہاں پر دو ائر بیکس سن روپ ریئر ایسی وینٹس مل جائیں گے نیویگیشن پو سٹار ڈرائیونگ موڈز اینڈ کلائیونٹ کنٹرول جیسی آپشن مل جاتی ہیں گائز اس کے ساتھ ساتھ اگر پورے آور 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 ویو کی بات کریں تو یہ گھاڑی جو ہے وہ پاکستان کے رئے سب سے پہلے مطلب جو جنریشن انٹروڈیوز کرائی گئی تھی ورڈ وائیڈ وہ نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر لانچ کیا گیا تھا اس کو اور مہن نائنٹی نائنٹی فور کے اندر اس کو ایکچوال میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اس ٹائم جو پاکستان میں جنریشن آ رہی ہے وہ کافی حد تک موڈرنائز ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر جو گاڑی ہے وہ کافی دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے اگر بات کی جائے یہاں پر اس کے سپیکس کو لے کر کہ ہمیں یہاں پر سپیکس کیا کیا دیکھنے کو مل جاتے ہیں سپیکس بتانے سے پہلے آپ کو اس کے کمپیٹر کے والے سے بتا جاؤں دو ٹیوٹا کے مین کمپیٹر ہیں اس کے مارکیٹ میں اس وقت ہونڈا سیویک کے جو کہ ٹیوٹا کا کرولا ایٹلس گرینڈی ہے اور ٹیوٹا کا پرائیش ہے یہ دونوں جو ہے وہ اسٹم اس کے ٹاپ ان میریٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ کمپیٹر جا رہے ہیں اگر بات کی جائے یہاں پر اس کی کچھ سپیکسیفیکیشن کو لے کر جہاں پر ہمیں دیمینشنز دیکھنے کو مل جائیں گی فور سکس ایٹ سیون کی لیند اور یہاں پر ویٹ دیکھنے کو مل جائے گی اٹھار ہیٹ دیکھنے کو مل جائے گی چودہ سو تیس کی یہاں پر بات کی جائے گراؤنڈ کی جو ایک سو چبون کی ہے کافی ڈیسنٹ ہے پندرہ سو سیسیس کا انجین ہے آٹومیٹک ویریانٹ ہے ایک سو ستائیس سے لے کر ایک سو چیتر تک کی ہوسپا بناتا ہے یعنی میریم ویریانٹس تینڈر ویریانٹ میں ایک سو ستائیس اور آز ویریانٹ میں ایک سو چیتر کی ہوسپا میں مل جاتی ہے ٹاک کے حالے سے بات کیجئے تو ایک سو سیس سے دو سو بیس تک کی نینومیٹر کی ٹاک آپ کو دیکھنے کو ملے گی ڈیفرنٹ ویریانٹس کے اندر گائز اس کا look and design آپ front and rear side دونوں side سے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور modernizer ہے پہلے والا جو model 2017 میں نیا introduce کر آیا گیا تھا وہ بھی کافی زیادہ خوبصورت تھا بٹ اپ کا جو time کا ہے یہ بہت ہی amazing ہے اور بہت ہی different look provide کرتا ہے یہاں پر بات کیجئے boot space کو لے کر تو 409 کی لیٹر کی boot space دی گئی ہے 1396 kg اس کا curve weight مل جاتا ہے ماہ دیج میں آپ کو بتا چکا ہوں 11 سے 14 کے درمیان دیتی ہے 5% کی sitting capacity 47 لیٹر کا fuel tank ہے toss speed 260 تک تقریباً چلی جاتی ہے tire size 215 55 r16 کے tire size اس میں لگائے گئے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ گاڑی value of our money ہے یا نہیں اس کی price 86 لاکھ سے 1 کروڑ 2 لاکھ کے درمیان ہو چکی ہے تو کیا آج کے ٹائم میں ہمیں یہ گاڑی لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے ہر چیز کے true and cons بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں بہتر بھی ہوتے ہیں کسی گاڑی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو back end پر لے جاتی ہیں اور پھر final opinion بھی ہوتی ہے کہ یہ گاڑی actual میں کیسی گاڑی ہے تو گائی سب سے بہتر بات کیجئے یہاں پر ہمیں جو بہتر چینیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس گاڑی کے اندر وہ ہے turbo engine کا ہونا اور یہ تمام variants میں آپ کو مل جاتا ہے یہ بڑی زبردر چیز ہے کہ تمام variants میں آپ کو turbo engine یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے build quality کی بات کیجئے تو improve کی گئی ہے پہلے کے مقابلے میں بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں سیکرین پر ملائزہ بھی کر سکتے ہیں interior کی اور exterior دونوں build quality میں پہلے سے کافی زیادہ improved نظر آئے ہیں تو یہ چیز مجھے کافی زیادہ بہتر لگی ہے 2023 کے اندر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی جو c segment کی اب تک کی سب سے لمبی کار ہو چکی ہے یعنی کہ longest کار ہو چکی ہے c segment کے اندر c segment کی جتنی بھی گاڑی ہیں سب سے لمبی گاڑی آپ کو یہی دیکھنے کو ملتی ہے بھر گائیز ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ flaws بھی ہوتے ہیں اگر میں بات کروں design and look کو لے کر وہ کافی modernize ہو چکا ہے interior بھی بہت خوبصورت ہو گیا ہے exterior کی front کی grills دیکھی جائیں یا front کی headlights front کا overall view دیکھا جائے وہ بھی کافی modernize ہے اور کافی زبردست دیکھنے کو مل جاتا ہے اور rare side سے بھی سیم آپ کو گاڑی ایسی ہی نظر آتی ہے اور ساسا sunroof کے option کو بھی مزید improve کر دیا گیا ہے interior side سے بھی گاڑی کافی خوبصورت کر دی گئی ہے اور بیٹھ کر بھائی مزہ آ جاتا ہے civic کے ششکے آپ کو پتا ہے الگی ششکے ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر civic lever بھی بہت زیادہ ہیں جیسے کہ ہونڈا کے 70 lever ہونڈا کے 1-5 lever ہیں اسی طرح بائکس کے اندر lever ہونے کے ساتھ گاڑی میں جو lever ہیں وہ ہونڈا کے civic کے lever ہیں آج بھی لوگ اس کے 90ز کے model لے کر موڈیفائی کرواتے ہیں سوگاید آپ interior ملائزہ کر سکتے ہیں کافی خوبصورت ہے اور تمام جو ضروری آپ کو یہاں پر چیزیں ہیں وہ دے دی گئی ہیں لیکن کچھ چیزیں flaws بھی ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں price کو لے کر پہلی بات میں نے کی ایک روڑ دو کے لاک کے اندر جو ہے ہمیں بہت ساری options دیکھنے کو مل جاتے ہیں پاکستانی مارکیٹ کے اندر جہاں پر جو ہے سی سیگمنٹ کی یہ گاڑی بہت پیچھے رہ جاتی ہے تو اور پرائیس بہت زیادہ ہے یہ گاڑی اس ٹائم recently ابھی بہت زیادہ اور پرائیس ہو گئی ہے اور جو بھی یہ نیا model launch ہوا تھا تو اس ٹائم بھی کافی اور پرائیس کہی جا رہی تھی لیکن اس ٹائم تو یہ اسمانوں سے باتیں کر رہی ہے آج تو تمام گاڑیوں کی قیمتیں انکریز ضرور ہوئی ہیں بہت یہ گاڑی اب بہت زیادہ کسیڈ کر چکی ہے اس کے ساتھ یہاں پر بات کی جائے اس کا جو سٹائلش سیوک ایکس کے مقابلے میں جو پچھلا model آیا تھا اب یہ کچھ آپ لوگوں کو اوپر depend کرے گا ویسے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ پرانے والا زیادہ سٹائل پسند آیا تھا اور یہ نئے والا جو سٹائل ہے یہ لوگوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اب یہ آپ کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا پرانے ڈیزائن زیادہ خوبصورت لگا یا پھر نئے والا اس کے ساتھ بات کی جائے اس میں صرف دو ائر بیکس دیئے گئے ہیں جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک بیکار چیز نظر آتی ہے ایون کے اس کے آر ایس موڈل کے اندر بھی آپ کو دو ہی ائر بیکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا اس میں بائرز جو ہیں انٹرٹین نہیں ہوتے اس کے فیچرز کے ساتھ جیسے کہ وائرلہ چارجنگ نہیں ہے پارکنگ سینسر نہیں ہے ریئر پاور آؤٹلیٹس نہیں ہے اور ایسی ایسی آپشنز اس میں آویلیبل نہیں ہیں جو آپ کو بہت ہی کم پرائز کے اندر آفر کی جا رہی ہیں یا پھر بہت اچھی گاڑیوں کے اندر آفر کی جا رہی ہیں تو کم پرائز کے اندر بھی آپ کو اس سے زیادہ فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں بہت ساری ایسی گاڑی ہیں جیسے کہ چینگون ہیویل اور بہت سارے موڈرز ہمارے پاس آویلیبل ہیں جو آپ کو زیادہ بہتر لک بہتر ڈیزائن بہتر موڈرن سپیس اور بہت ساری سیزیں بہتر پروائیڈ کر دیتی ہیں کم پرائز پریکٹ کے اندر جہاں پر پرائز کا آور ہونا بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ فیچرز بھی کم کر دیے گئے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایک ویلیو فار بہتر کی جائے تو بلکل بھی پرائز کے حوالے سے جسٹیفائی نہیں کرتی لیکن کمفورٹ کے حوالے سے ڈرائیو کے حوالے سے فیچرز کے حوالے سے اور جو اس کی ایک شوشہ ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے گاڑی کافی بیسٹ ہو سکتی ہے اور آج کے ٹائم میں اگر میں ریکمنڈیشن کی بات کروں تو میرے خیال میں آپ کو یہ گاڑی چوز کرنے سے پہلے باقی کافی آپشنز کو دیکھ لینا چاہیے اور اس کے بعد اس گاڑی کی طرف آنا چاہیے یہ تھا میرا جنون ریویو آپ کو کوئی ویڈیو پسند آجیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کے ساتھ بننے لئے گی اپنا خیالہ کی اللہ حافظ